بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نشاط احمد اردو لیکشور آپ سے مخاطب ہوں پچھلے لیکشور میں ہم نے مومن خان مومن کی غزل نمبر دو جو فرسٹیر کے نصاب میں شامل ہے وہ پڑھی تھی اس کا پہلا عصہ جس میں تین شیر ہم نے پڑھے تھے اسی غزل کا دوسرا عصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں شیر نمبر چار دیکھئے جی کہ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم بیزار اکتائے ہوئے جان سے اپنے آپ سے مانگتے طلب کرتے شاہد گواہ شکایتوں پہ رکیب کی طرف سے شکایتوں کا جو جواب ہے اس میں مدعی دعویٰ کرنے والا رکیب مفہوم دیکھئے اے محبوب اگر ہم اپنے آپ سے تنگ نہ ہوتے تو رکیب سے گواہ طلب کر کے خود کو بے گناہ ثابت کر سکتے تھے تشریح دیکھتے ہیں جی اس شیئر کی یہاں پر شاہد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رکیب کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جو سب سے ایک اہم موضوع رہا ہے کلاسکی شاعری میں رکیب تو یہاں پر مدعی سے مراد یعنی رکیب ہی ہے مومن یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عاشق جو ہے اور اس کا جو محبوب ہوتا ہے اس کے ماں بین جو دشمنی کا جو بیج بوتا ہے وہ رکیب ہے وہ محبوب کو عاشق کے بارے میں خوب بدگمان کرتا ہے رکیب نے محبوب کے اس حد تک کان بھر دی ہیں کہ اسے یہ باور کرا دیا ہے کہ عاشق کا رویہ اس کے لئے بدنامی اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے اور مزید یہ کہ عاشق ہرگز وفادار نہیں ہے جب محبوب نے رکیب کی باتوں میں آ کر عاشق کو صفائی کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف الزامات جو اس نے لگائے تھے اس کو درست مان لیا تو مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب میں نے تمام شکایتوں اور الزامات کو اس لئے قبول نہیں کیا کہ میں قصور وار ہوں یا میں ان الزامات کو جھٹلا نہیں سکتا مگر اصل مام جو میرا جو جرم ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی جرم کی سزائے موت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پہلے بھی زندگی سے تنگ ہوں اگر موت بھی آگئی تو کیا بات کچھ نہیں میرے لیے موت بھی کوئی بڑی بات یہ تو یہ بات اگر ہم دیکھیں جی کہ محبوب جو ہے فراق کے صدمے سہ سہ کر اور محبوب کی وہ جو آشک ہے آشک کی بات ہم کر رہے ہیں کہ آشک جو ہے فراق کے صدمے سہ سہ کر اور محبوب کی بے رخی اور بے اتنائی کے سبب آشک اپنی جان سے کہہ لیں آجز اور بزار ہو چکا ہے اس کو جینے کی چاہت ذرا بھی نہیں رہی دوسری طرف رکیب بدگمانی پیدا کر رہا ہے کان بھر رہا ہے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا اس کا تو اس چیز سے تنگ آ کر اس نے جب موت کو گل لگانا جو ہے وہ کہہ لیں کہ قبول کرنا چاہ رہا ہے آشک لیکن وہ کہتا کہ میں اب کوئی کسی قسم کی صفائیاں جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا صفائیاں دینا نہیں چاہتا نہ میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہتا نہ میں کوئی طلب کرنا چاہتا ہوں بس میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں میں بس اب جینا ہی نہیں چاہتا نہ کیوں ایسے جو ہے وہ تم سے گواہ مانگتا پھر ہوں شیر کا دیکھی جی کہ حوالے کا شیر دیکھتے ہیں ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے اہل دل بے زبان ہوتے ہیں کوئی اور شیر دیکھیں میں تو اس واسطے چک ہوں کہ تماشا نہ بنے میں تو اس واسطے چک ہوں کہ تماشا نہ بنے تو سمجھتا ہے مجھے تو اس سے گلا کچھ بھی نہیں شیر نمبر پانچ دیکھتے ہیں بے روئے مثل عبر نہ نکلا غبار دل بے روئے مثل عبر نہ نکلا غبار دل کہتے تھے ان کو برکے تبسم حسی سے ہم اس کے جو شیر ہے اس کے ہمارے لغت دیکھ لیتے ہیں کچھ الفاظ کے معنی جو مشکل الفاظ کے معنی بے روئے روئے بغیر مثل مثل عبر بادل کی طرح غبار دل دل کا بوجھ ان کو سے مراد محبوب ہے برکتبس مسکراہت کی بجلی کہلے حسی سے مذاک میں ہم سے مراد عاشق ہے مفہوم دیکھتے ہیں کہ ہم مذاک میں محبوب کی ہسی کو بجلی کہتے تھے اب بادل کی طرح روئے بغیر دل کا غبار ہلکا نہیں ہوتا تشریح دیکھئے یہ شیر تقرار اور تضاد کی فنی خوبیوں کے ساتھ اس نے تخیل قوم دنمونہ ہے اس میں ایک تو ہم بات کرتے چلیں اردو شائری میں جو سراپا نگاری ہے ایک اہم موضوع رہا ہے جس میں محبوب کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے اس شیر میں بھی محبوب کے حسن کی تعریف مسکرہات کی صورت میں یہاں پہ بیان کی گئی ہے کیونکہ مسکرہات میں جب خوبصورت ہونٹ پھیلتے ہیں تو موتیوں جیسے دانت کی چمک بجلی بن کر تو شائر کہتا ہے کہ محبوب بستا تھا تو ہم اس کی ہنسی کو بجلی یا برک کہہ کر اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے مگر اسی برک تبسم نے ہمارے دل کو آگ لگا دی اور ہم غم سے رونے اسی جو ہے وہ غم سے رونے پر مجبور ہو گئے ہیں محبوب کی جو برک تبسم نے ہمارے دل پر ایسی بجلی گرائی ہے تو کہتا کہ ہم تاب نہیں لا سکے تو یہاں پر شائر کہنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہی جو حسی حسی باردست ایک شیر ہے شیر کو ہم اگر مزید دیکھیں تو شائر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مزاق میں محبوب کے تبسم کو برک کے تبسم کہا کر دیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہی بجلی کبھی ہمارے دل پر گرے گی چنانچہ محبوب نے دل لگی سے یہ بجلی ہمارے دل پر گرائی تو وہی اثر ہوا جو آسمانی بجلی کا بادنوں پر ہوتا ہے ہماری بھی آنکھیں برسنے لگی اور وہ کہتا کہ فرط غم نے وطول کھینچا اور اس میں اتنی شدت پیدا ہوئی کہ ہم اس وقت تک روتے رہے جب تک دل ہلکا نہ ہو گیا تو اس کے لیے ہم شیر دیکھتے ہیں بجلی چمکی تھی پر نہ سمجھے تھے ہم بجلی چمکی تھی پر نہ سمجھے تھے ہم حسن تھا یا جمال تھا کیا تھا وہ ہستے ہیں تو کہتا ہوں کہ یا رب یہ بجلی دیکھئے گرتی کہاں ہے شیر دیکھتے ہیں ہم کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصل گل تو دور اور سوے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم اس میں جو حل لغت ہے کچھ یوں ہے گل کھلنا نتیجہ نکلنا فصل گل پھولوں کا موسم بہار کا موسم سوے دشت سہرا کی طرف مفہوم دیکھئے گا کہ ابھی موسم بہار دور ہے اور ہماری دیوانگی ہمیں ویرانوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے اس کی تشریح دیکھتے ہم کہ عاشق کی جو حالت ہے جنونی حالت ہے دیوانگی کی حالت ہے اسی کو شاعر بیان کہنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ عاشق دیوانگی میں یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے ان کی دیوانگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے بہار کے موسم میں اہل دل کے لئے بڑی آزمائش ہوتی ہے جب فطرت کا حسن پور جوبن پر ہوتا ہے تو عاشق کا جذبہ جنون بھی وحشت کی صورت اختار کر لیتا ہے اور وحشت کو تنگی کی بجائے وسط کی گنجائش ہونے لگتی ہے خواہش ہونے لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ دیوانیں سہراؤں اور بےابانوں کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور شہروں اور بستیوں کو جو ہے وہ ان سے دور بھاگنے کی کوشش ان کا جو ہے وہ اس میں دم گھٹنے لگتا ہے عبادیوں میں مومن کہتے ہیں کہ اگرچہ بہار کے موسم میں مجھے اپنی دیوانگی کو کم کرنے کے لیے جنگل اور بیابانوں کا رخ کرنا چاہیے تھا مگر بہار کی آمد تو اب بھی بہت دور ہے جبکہ مجھ پر دیوانگی اور جنون کے دورے ابھی سے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں آمد بہار سے قبل ہی میں جو ہے وہ میں تو بستیاں چھوڑ کر ویرانوں کی طرف بھاگ نکلنا چاہتا ہوں مومن کہتے ہیں کہ جب بہار کی آمد سے قبل ہی ہماری یہ کیفیت ہے تو خدا جانے جب بہار آئے گی تو کیا صورت ہوگی ہماری کیا حالت ہوگی ہماری اس لیے اس شیر کو یہاں بھی کہتا ہے کہ ویشت اور دیوانگی کا جو تعلق ہے موسموں کی تبدیلی سے نہیں ہوتا روایتی عشق کے برقس مومن بہار کی آمد کے تو خیر ایک الگ بات ہے تو یہاں پہ اشاعر یہ کہا جاتے ہیں ابھی تو جو ہے وہ فصلِ گل جو ہے بہار کا موسم جو ہے وہ بہت دور ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ اس کی آمد سے پہلے ہی ویرانوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے دیوانہ جو ہے اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ دیکھتے ہیں جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل نکلا جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل نکلا سہنے گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا کوشش دیکھتے ہیں جی کہ دل کلی کا لرز لرز اٹھا دل کلی کا لرز لرز اٹھا ذکر تھا پھر بہار آنے کا تو غزل کے تمام اشاعر جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں آخری شعر مکتہ ہے جو پیپر میں نہیں آتا تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ ملتے ہیں بسلام